بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جناب مجھے امیر ہے کہ آپ سارے کیریز ہوں گے الحمدللہ آج جنب میں بتا دیتا ہوں آج ہی کیونکہ ہم سفر سٹارڈ کرنے لگے میں نے سوچا کہ چلو آکے بائی شایر کو کام کا مطروا لیتے ہیں تو ابھی جناب ہم میں کھڑے ہیں یہاں پر مجھے چیک کریں مجھے اللہ صاحب نے آٹو ہے تقریبا صبح نو بجے کے کھڑے ہیں ہمیں گریبا دس ہاڑے دس ہو چکے ہیں ایک گھنٹوں ہو گیا ہے پرش بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم کوشش کر کے آئے رہے ہیں کہ سب سے پہلے آئیں گے لیکن چلو جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے موسم تو حیر اچھا ہے یہاں پر بارش نہیں روئی تو آپ کمانس کر کے بتانا ہے کہ آپ کے علاقے میں بارش عرش ہو رہی ہے کہ نہیں مارے لیکن موسم تو حیر اچھا ہوتا ہے روز رات کو دگری بن اور دو کی بجنل بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پوری رات صبح تک رہتی ہے تو حفیٰ موسم تو حیر اچھا ہے باکی ابھی یہ بائک تو کام شم کرواتے ہیں اس کے بعد پر اس پر کچھ چیزیں لگوانی ہیں جو کہ ضروری ہیں چارجز بغیرہ ہو گیا اور اس کے بعد کافی سری چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ اسی بلوک میں شیئر کریں گے کیا کہ چیزیں آج کمپلیٹ ہوتا ہوتا ہے اور کیا کیا ہے تو بلوک پورا دیکھئے گا تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک سر ریپ کر دیجئے گا چلے چلتے ہیں جب آپ ابھی ویڈیو بناتے ہیں پوری پورا دین کا ریٹ کریے چاک کرتے ہیں کہ کیا حساب ہوتا ہے پھر جی ابھی جا رہے ہیں ہم جی ٹی ایس چوک جہلم میں کیونکہ بائک کا جتنا بھی کام تھا ویسے وہ سمجھا آگیا ہوں یہاں سے لیتے ہیں آئل آئلین کا پتہ کرتے ہیں اگر میل جاتر کو کہہ رہے ہیں چھوڑی شارٹج ہوئی ہے تو یہاں پر ایک ڈیپو ایک ڈیپو سے پتہ کرتے ہیں اور دوسری بھی چیزیں ساتھ میں پتہ کرتے چلے جائیں گے کیا کیا ملتا ہے اور کیا کیا نہیں ملتا ہے کافی زیادی چیزیں بائک پہ لگوانی ہیں کیونکہ سفر کے دوران یہ ساری چیزیں ہونا جو ہوئی ہیں ابھی سپیشلی ہم جن چیزوں کے لیے آئے تھے تو میں نے سوچا کہ چلے یہ سارے کام بھی ہو جائیں گے سامنے جناب جی ڈی ایس چوک آ رہا ہے ابھی جناب ہم آ چکے ہیں سرائے آلمگیر پر وہ سامنے آپ سے نظر آ رہا ہوگا وہ سامنے ٹرین جا رہی ہے اس لیے ہم کھڑے ہو گئے ہیں باقی چیزیں لگوانی تھی وہ آپ کو بتکا دیتا ہوں کہ کیا آپ سامنے لگایا ہے اور باقی کیا کچھ ہمیں نہیں ملا وہ انٹرنٹ سے ہمیں انتراز بغیرہ سرکتے ہیں پتہ کریں گے اگر وہاں سے مل جائے تو باقی بائک کا جتنا بھی کام سو الحمدللہ وہ ہم کروا چکے ہیں تو یہ الحمدللہ پیچھے ٹیل بکس کروانا تھا وہ ہمیں نہیں ملا یہاں پر جلم کے تھوڑے ریٹ اور چھوڑے جیپ سے ہی ہیں باقی یہ چارجر ہم نے لگایا یہ چارجر بھی لگ گیا اس کے بعد یہ لائٹ بغیرہ لگا لیا اس کے بعد باقی جتنا بھی الیکٹریشن کا کام تھا اس کے بعد جتنے بھی باقی سارا نظام تھا پورتے یہ وہ سب کچھ الحمدللہ یہ ہو گیا سارا باقی مین چیزیں جو ایک نوہ چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے تو ابھی ہم چھوڑے دیر کے لیے پڑے ہوں گے میں نے سوچا کہ چلو کیا بتانا ہے آپ کو لگوا کے ساری چیزیں لگوا بتا دیتا ہوں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تقریبا ہمیں ملا ہے ہزار بے کا پلس ہولڈر اور چارجر ہے اور یہ لائٹ جو ہمیں ملی ہے جنابی تقریبا کچھ چودہ بندرہ سو بھی ہو گی تو باقی جو ٹیل بوکس ہنا وہ جلم تقریبا دے رہے تھے کوئی پینٹس ہو گا چھے ہزارت مانس ہو تو وہ ہمارے تربیہ مطابق نہیں پہ بہت زیادہ ہے اور میں نے انٹرنیٹ پہ بیسے ریڈ دیکھی تھا وہ انٹرنیٹ پہ ریڈ کافی سارا بہت زیادہ بہتر ہے اس سے کافی سارا تو وہ پھر میں منگاؤں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آیا کی چیز اچھی ہے کہ نہیں ہے تو باد کے بعد یہ چیک پرے ہیں پھر میں کھاٹک ابھی بانتا تو کھاٹک ابھی نکلا ہے ساری زنیاں پر دکھر رہی ہیں ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے کھڑے آئیں یہاں پر دوپ سے بجھنے کے لیے یہ گاڑیاں پر نہیں لکل جائیں پھر اس کے بعد چل دیں آگئے اور سائل گیر میں ابھی لکل جائیں اس کے بعد جائیں گے جنابے والا دندی دارہ یاد شکریلا وہاں سے ایک اور چیز لینی ہے وہ لے کے پھر انشاءاللہ گھر کی طرف جائیں گے تو ٹائم تقریب پھرنا دو بج کے تئیس میں ٹھو گئے ہم صبح نو بج کے آئے ہیں یہاں پر سار سے آٹھ بجے نکلے تھے اور ابھی دو بج کے تئیس میں ٹھو گئے ابھی جنابے والا ہم ان سے دندی دارہ میں ایک ہی ہم نے اور حافظات کے لئے یہ پہلی یہ درمی بہت زیادہ ہے اور اس صبح سے ہم نے کوئی تقریبا ناشتے کیا تھا نار ملی خانہ چاہنا ہم نے کوئی نہیں کھایا تھا وہ سارا اللہ حمدللہ سارا جو کام تھے وہ تو کمپلیٹ کر کے آگے ہیں باکہ ابھی دندی دارہ میں بیٹھے ہیں تو چاٹ کھانے لگیں یہ ملائی ہے جناب چاٹ چانہ چاٹ وہ ابھی جناب چاٹ وہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوگے نان وغیرہ ہیں تو یہ کھاتے ہیں جناب اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں جا کے کھانہ چاہنا ہم بھی کھا کے باہر نکلے ہی تھے پائیک پینچر ہو گیا جناب اگلا ٹائز یہاں سے دو دن پہلے بھی ایسی کو مسئلہ بنا رہا پہنسے نہیں نکل رہا پہنسے نہیں نکل رہا پہنسے 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 پہنسے